سابق مرکزی حزیر وو کانگریس کے سینئر خائد پلنم راجو نے ہیدرا کی سرگرمیوں پر ہائی کمان سے تشویش کا اظہار کیا انہوں نے حمایت ساگر کے افٹیل علاقے میں ان کے بھائی کے سپورٹس یونٹ کو مندم کرنے پر علمت منان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بغیر کسی نوٹس کے انہیدہ میں کاروائی انجام دی گئی محبوب نگر میں ملی اتحاد کی جانب سے منخدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اسدوڈی نویسی ایم پی و صدر کل ہی مجل سے اتحاد مسلمین نے کہا ہے کہ نیرنگ نویدی نہیں جب سے اقتدار سمالا ہے تب سے وہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے خوانے ان متعرف کروا رہے ہیں دوزار انیس میں یو اے پی اے خانون میں سخت ترامین کی گئی اس خانون کے تیرے تزیادہ مسلمان دلیت اور خبائد افراد کے علاوہ حکومت کے مقادف دانشوروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے بعد سی اے متعرف کیا گیا آسام میں دیرڈ لاکھ سے زائر مسلمان کیمپس میں رہنے کے لئے مجبور ہیں سپریم کورٹ کے ماہ تحت وہاں اینار سی و بیس لاکھ افراد شہریت ثابت کرنے کے لئے تریبیون سے رجوع ہوئے تمام غیر مسلموں کو سی اے کے تحت شہریت دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو محروم رکھا جا رہا ہے اب وقف ترمیمی قانون لائے گیا ہے عزیزان ملت یہ جلسہ اس لئے منخت کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نرندر موڑی کی حکومت نے وفق کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لئے اور اس وقف بل میں جو خانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے یہ تیع کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل موڑی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین ہمارے کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے یہ بھارت کی آئین سمیدھان کی دفعہ چودہ کے خلاف ہے دفعہ پچیس اور چھبیس کے خلاف ہے اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے لڑکی پر جن سے حملے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کی بٹائی کرتے ہوئے اسے کھمبے سے باندیا گیا یہ واقعہ آمد پردیش کے ظلہ نمیال میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق ظلے کے کاشی ورم منگاؤں سے تعلق رتھنے والی دسمی جماعت کی تعلیبہ پر ایک شخص نے جنسی حملے کی کوشش کی لڑکی کے چیخ و پکار پر مقامی افراد وہاں جمع ہوئے جنہوں نے اس شخص کی پٹائی کر دی اور اس کو پکڑ کر کھمبے سے باندیا بہت رضائے سے پولیس کے حوالے کر دیا گیا عام آدمی پارٹی کے رکنے اسمبلی امانت اللہ خان نے کہا ہے کہ آج صبح ساتھ بجے ایڈی سرچ وارنٹ کے نام پر انہیں گرختار کرنے کے لئے ان کے مقام پہنڈ گی امانت اللہ خان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ساس کو کینسر ہوا ہے اور چار دن پہلے ان کا آپریشن ہوا تھا وہ ابھی ان کے گھر پر موجود گی امانت اللہ خان نے واضح کیا کہ انہوں نے ایڈی کی ہر نوٹس کا جواب دیا ہے انہوں نے ازام لگائے کہ ایڈی کا مقصد صرف انہیں گرختار کرنا بھی ہے اور ساتھ میں ان کے کام کو رکھنا بھی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سالوں سے ایڈی والے انہیں راسان کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درش کر رہے ہیں اسلام علیکم دیکھئے اس وقت جو ہے سات بجے ہیں اور ایڈی والے میرے گھر پر سرچ ورنٹ کے نام پر مجھے ارس کرنے کے لیے آئے ہیں میری مادر ان لو ان کو کینسر ہے ابھی چار دن پہلے ان کا آپریشن ہوا ہے وہ بھی میرے گھر پر ہیں اور میں نے ان کو دکھا بھی تھا اور ہر نوٹس کا جواب میں نے ان کو دیا جب یہ مجھے نوٹس کر رہے ہیں فرچ ورنٹ کے نام پر صرف ان کا مقصد مجھے گرفتار کرنا ہے ہمارے کاموں کو روپنا ہے پچھلے دو سال سے مستقل یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں فرضی مقدمات لگا رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی کر رہے ہیں اور مجھے ہی نہیں میری پوری پارٹی کو مکھے منتری جیل کے اندر ہیں ابھی مکھے منتری جیل سے آئے ہیں سنجھے سنگھے جیل سے آئے ہیں اور ستندر جین جیل میں ہیں اور اب یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں صرف ان کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو توڑنا اور ہماری پارٹی کو توڑنا دعا کی درخواست کرتا ہوں اور یہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی کام ادھورے ہیں وہ میں اور میری پوری ٹیم اور میری پوری پارٹی میری پوری سرکار ایک ایک کام آپ لوگوں کو کرائیں گی آپ لوگوں کو پریشان یا گھرانے کی ضرورت نہیں ہیں ہم لوگ ٹوپنے والے ان سے نہیں ہیں نہ ہم ان سے جھکنے والے ہیں نہ ہم ان سے ڈرنے والے ہیں جیل بھیجیں گے جیل جانے کے لئے ہم تیار ہیں اور پوری طرح سے مجھے امید ہے کوڑ پر کہ جس طرح سے آپ سے پہلے انصاف کوڑ سے ہمیں ملا ہے اس بار بھی انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا بس آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور جس طرح سے آپ نے ساتھ دیا اس طرح ساتھ رکھیں ایک ایسے مقدمے میں جو کہ پوری طرح سے فرضی ہے ایک ایسا مقدمہ جو سی بی آئی کے اندر بھی چل رہا ہے جو اے سی بی میں بھی ہے اور اب ایڈی میں بھی اس کو یہ لے آئے اور وہ دوہزار سولہ سے وہ مقدمہ چل رہا ہے جس میں خود سی بی آئی نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی رسٹہ چار یا لیندین نہیں ہوا ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں فرضی ایک مقدمہ میرے اوپر لگایا اور نہ جانے کتنے مقدمے میرے اوپر ہیں تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے تو اس میں یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ لوگ پہ حقین دلاتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے میں شرمندہ ہوں اور میں مایوس رہوں ماں مایوس ہوں مایوس ہی بلکل نہیں ہے الحمدللہ اور میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری پوری فیملی ہے پورا گھر اور آپ لوگ میری پوری فیملی کا بھی خیال لکھے گا اور علاقے کے ایک 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 کام میرے کاری کرتا میری سہتار آپ کو اپر کرائیں گے شکریہ ڈی جی پی جی تندر اور زیلا ایس پی ناغر کرنون نے ہیڈ کانسٹیبول تخیوتی اور کانسٹیبول رامو کو مبارکباد پیش کی ان دونوں نے شدید بارش اور سیلاب کے پانی میں بہ جانے والے ایک شخص کو کامیابی کے ساتھ بچایا تھا موسیقی دوہزار روپے کے لئے چاہے تیار کرنے والے کو شدید ادھو خوب کیا گیا یہ واقعہ باغلنگ پلی میں پیش آیا کل شاہب چائے کے دکان پر چھوٹو اور درش پہنچے انہوں نے وہاں کام کرنے والے سے دوہزار روپے دینے کا مطالبہ کیا رقمدہ دینے پر اس پر حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر گیا گیا موسیقی آپکاری کے حکام نے لائسنس کی میاد ختم ہونے پر جوگلی حص میں شراب کی دکان کو بند کر دیا اس بڑی شراب کی دکان پر ہزاروں روپے کے ٹیکس چوری کا بھی الزام ہے موسیقی موسیقی بشتہ ارطالیس گھنٹوں کے دوران مسلسل بارش کے باوجود چہر کے تمام علاقوں سے پانی کی نکاسی میں کامیابی حاصل کی کئی مخامت پر پانی جمع ہو گیا تھا تاہم بلدی عملے کی چوکسی کی وجہ سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا جشنے آزادی ہند کے زمن میں منہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹکا را پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلت کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوش خبری تمام اقسام کے معاینہ جات پر بیس فیصد ڈسکاؤنٹ ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کی خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں اصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی مینہ ہسپیڈل کا نسبو لائن مینہ سوپر اسپیشالیٹی ہسپیڈل شورم پلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن حیدر آباد مغربی بنگال میں پیش آئے واقعے کے خلاف سلیگڑی میں کل شب احتجاج کیا گیا اس احتجاج میں قواتین اور لڑکیوں کی بڑی تداد حسالیہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مشال تھام کر حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی پرکاشم بیرج کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے گلشتہ سو سالوں میں اب تک کا سب سے زیادہ شدید سیلاب یہاں دیکھا گیا اس بیرج میں دوزار نو میں دس لاکھ چوڑی نو ہزار کیوزک سے زائد پانی آیا تھا موجودہ طور پر اس بیرج میں دس لاکھ کیوزک پانی کا بہاؤ دیکھا گیا جس کے بعد اس بیرج کے ستر دروازے کھول کر پانی کو سمندر میں چھوڑا گیا ہے سلسل بارش اور سیلاب کے بڑھتے ہوئے پانی کے درمیان محکمہ برقی کے ملازمین خدمت کا حقیقی جذبے سے سرشاہ ہیں یہ ملازمین سخت نوسم کی واجوز ریاست بھر میں برقی کی بلا تاتل پرامی کو یقینی بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں ونپرتی سرکل کے آتما پور سیکشن میں محکمہ برقی کے ایک ملازم میں بارش کے درمیان گیارہ کیوی فیڈر پر ڈسک انکولیٹر کو تبدیل کیا محکمہ برقی نے ان فیلڈ ورکرز کی انتقل لگن اور محنت کا احتراف کرتے ہوئے ان کی جذبے کی ستائش کی کھمم میں سہلاب سے متاثرہ افراد کو ماہر تیراکوں کی مدد سے بچانے میں کامیابی حاصل کی گئی گوزشتہ دو روز سے ہوئی شدید بارش کے سبب کھمم میں کئی مخامات پر لوگ پھز گئے ہیں متاثرہ خاتون اے رانی نے کہا کہ ان کے رشتہ داروں نے ماہر تیراکوں کی مدد سے انہیں بچانے میں کامیابی حاصل کی انہوں نے کہا کہ حکمت اور پولیس انہیں بچانے کے لیے ابھی تک نہیں پہنچی تھی جرمنٹین سوپر سپیشالٹی ہوسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹریند سینئر اوٹوپیٹک سرجن اینڈ ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری ایڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن تیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپٹل واجبی فیس میں ہر مرز سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپٹل اتاپو